انہوں کی اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معنی میں تفابط نہیں لیکن ملا کی آزان اور ہے مجاہد کی آزان اور اب جو شخص اللہ وجل بصیرت فوج سمجھ کر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے زندگی بسر کر رہا ہو تو اس کے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا ہے ملا والا یا مجاہد والا ہے مجاہد والا وہ پھر واقعی اس کی زندگی کے اندر اللہ کو بڑا کرنے کی جد و جود ہوگی جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے ویسے اقبال نے ایک اور بات بھی کہی میں نے کہا تھا نا کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے آخر فرشتوں کی ہوتے ہوئے اللہ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں نے کہا تھا ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ نے کہا نہیں تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں تو کہتے ہیں یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملاہ و جمادات و نباتات کہ ایک یا تو وسط افلاق میں تکبیر ہو اللہ اکبر کا نعرہ ہو یا خاک کی آگوش میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی اور ان میں فرق کیا ہے یہ جو وسط افلاق میں تکبیر والا کام ہے یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے ان کا مسلک ہے ان کا طریقہ کار ہے جو اپنے مقام سے آگاہ ہیں خود آگاہ ہیں اور نمبر دو خدا مست ہیں اللہ کی محبت میں گریفت آرہے ہیں اور وہ جو دوسرا تسبیح والے ہیں وہ مذہب ملاہ و جمادات و نباتات ہیں اس لئے کہ ہر شہر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے سبح لیلہ ما فی السماوات و ما فی اللہ اور انسان بھی اگر تسبیح کرنا شروع ہو جائے جو اشرف المخلوقات ہیں تو اس میں تو پتوں میں اور درختوں میں اور اور چیزوں میں کیا فرق رہ جائے جمادات و نباتات اور انسان میں پھر کیا فرق رہ جائے اس لئے کہا کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر اللہ کی بندگی کرنے کا مقام اس کو سجدے کرنے کا مقام اس کی تسبیح کرنے کا مقام کوئی اور ہے اور اللہ سے محبت اور عشق کرنے کا مقام کوئی اور ہے مقام عاشقی دیگر اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واپس لے جاؤں ایوہ المدسر کی طرف دیکھئے وہ بھی ایک محبت کی کیفیت ہے کہ جہاں انسان ار طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے محبوب کی طرف اپنی توجہ مرتقص کی ہوئے اور یہ بھی ایک محبت کی کیفیت ہے جہاں انسان اپنے محبوب کے لئے قربانیاں دے رہا ہے فرق کیا ہے سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں میر تکی میر کو سنا ہوگا روتا ہی رہتا ہے میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں کرتا کچھ نہیں رہا ہوں روتا ہی رہا ہوں اور مجنو کو بھی سنا ہوگا یا وہ فراد تھا جس نے نیر نکالی تھی دودھ فراد اس نے نیر نکالی تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبوب کے لئے روتے ہی رہتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اسلام ہمیں کون سا عشق سکھاتا ہے جب انسان اس عشق پہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عشق کرتا ہے اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفحے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار اور اقبال نے بھی اسی عشق کی تلقین کیے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا ہے اندائرہ ہے لوگ کہتے ہیں روشن ہی آگئی روشن خیال ہی آگئی اندیر نگری ہے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور یہ قوت عشق سے ہوگا ہے تو مقام بندگی دیگر مقام آشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شازان خواہی اگر نوریوں سے فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے ان خاکیوں سے سجدہ بھی چاہیے لیکن سجدے سے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے اور وہ جو بڑھ کر چاہیے وہ کیا ہے شہادت بر وجود خود زے خون دوستان خواہی اپنے وجود کی شہادت مجھے اپنے ان دوستوں کے خون سے درکا رہا ہے امتیان تھا نا زندگی زندگی کیا ہے امتیان اس امتیان میں کامیابی کے آخری زینہ کیا ہے شہادت شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کچھ آئے حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس دل کے اندر جس نے نہ کبھی جنگ کی نہ جنگ کرنے اللہ کے لئے جنگ کرنے کی خواہش اس کے دل میں تھی اور مر گیا ما تعالی شعبت من النفاق وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا ایمان پر نہیں مرا یہ ہے وہ شہ کے جس کا پھر حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت شروع میں پڑھی گئی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لئے ہے الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کے دین کو پوری زندگی کے اوپر غالب کرے وَرَبَّكَ فَقَبِّر اس دین کا اظہار ہو جائے پوری زندگی کے اوپر اسی کا حکم پھر آپ اور مجھے دیا گیا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوخینا الیکا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان عقیم الدین ولا تتفرقو فی اسی کا حکم نوح علیہ السلام کو تھا اور اسی کے حکم دیا گیا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہی اے مسلمانوں تمہارے لئے راستہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور دین کے قائم کرنے کے معاملے میں باہم متفرق مت ہو اور جو اس راہ میں رکاوٹ بنے ان کے خلاف جد و جود کرو جہاد کرو کتال کرو جب تک کہ ان کا پھیلایا ہوا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے یہ حکم ہے کہ جو قرآن میں آئے جو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا جو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا اب اس سے کم میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اگر اسے راضی کرنا چاہتے ہیں اس کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ کرنا ہی ہوگا اور اس کا تعلق دیکھئے اوپر نظام اگر ٹھیک نہ ہو جب تک کہ وہ کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو چکا ہو تو ایک فرد کو ذاتی حیثیت میں بھی اللہ کی بندگی کرنا مشکلی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں سوت سے پوری طرح بچا ہوا ہوں سوت کی گھر تو ہر کسی کے اندر جائے رہی ہے پوری معیشت سوت کے اندر جھکڑی ہوئی ہے آج کون ہے جو یہ کہہ سکے میں فاشی اوریانی کی جو بھی گندگیاں ہیں ان سے محفوظ ہوں آپ باہر جائیں گے کیسے آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو باطل کے اقتدار میں تقوی کی عرضو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم ایک اس اعتبار سے سوچیں کہ عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو نمبر دو جو شہادت کا حق ہے دنیا پر اتماع میں حجت ہو جائے وہ میں نے آپ کو گورے کی مثال دے دی تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ جو مسئلہ پیش آئے ہیں ہم ان پر کیا حجت قائم کریں گے وہ ہم پر حجت قائم کر دیں گے اے اللہ یہ تو ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جمہوریت ٹھیک ہے یا سوشلزم ٹھیک ہے مائرین ہم سے منگوایا کرتے تھے اپنے ادارے چلانے کے لیے ہمیں کیا توقع تھی کہ ان سے کوئی خیر ملے گا ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ پورڈر کونسی قسم کا لے کے آئیں گے اگر آئیں گے تو کتوں سے ہم ان کے بیگز ہنگوایا کرتے تھے تو شہادت ان کی ہم پر قائم ہو رہی ہے ہماری ان کے اوپر کیوں اگر نظام قائم ہو جائے تو ہماری شہادت ان پر اس کی بھی مثال دے دوں پرانے زمانے کو چھوڑیے ابھی کی لیجئے یہ ہمارے پروس میں طالبان نے اسلامی حکومت قائم کی تھی ابھی نظام تو بہت دور تھا وہاں پر آپ کے جسٹس جاوید اقبال ایک دفعہ گئے کوئی سات آٹھ دن کا انہوں نے دورہ کیا واپس آ کر انہوں نے پشاور میں انٹرویو دیا ہے کہ اگر دو چار مسلمان ملکوں میں اسی طرح کی حکومتیں قائم ہو گئیں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اب دیکھئے یہ مولانا سمیوں لگتا بیان نہیں پڑھ کے سنا رہا ہم یہاں کو نہیں ڈاکٹر اسرارہ مند صاحب کا کہہ کون کس کی بات کر رہا ہوں اور ان کے نظریات اقائد سے آپ پوری طرح واقع ہیں تو جب کسی سوسائٹی کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جائے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اس کی جلک آپ کے سامنے اس ایک مثال سے آ جاتی ہے کہ جب جسٹس جعوید اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر دو چار اور ملکوں میں ایسا نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے اس لیے کہ دنیا کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے حقوق کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے سب سے بڑی بدماشی مغرب جو ہے عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے انہیں بالکل اللہ بنائے ہوئے ہیں بیچاریوں کی اقل کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ناکس ہوتی ہے اور بڑے آرام سے انہوں نے انہیں ٹیپ کر کے بے وقوع بنا کر اور یہ کہ اپنی لائن پر لگا دیا اگر دنیا کے اندر واقعی کہیں مسلمان اپنا سوسائٹی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں یہ سارے لوگ یدخلون افی دین اللہ افواجہ کی صورت میں داخل ہوتے چلے جائیں اور یہی دھڑکہ ہیں یہی خوف ہے یہی اندیشہ ہے جیسے فیرون کو تھا میری سلطنت چلی نہ جائے یہی اندیشہ ہے آج کے فیرون کو کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لئے بڑے خطرات ہیں ہماری سیولائزیشن